اوہ رشتہ دار جس نے تیرے باپ کو ظلیل کیا تیری ماں کو ظلیل کیا تیرے رشتوں کو ظلیل کیا تجھے ٹھکرایا تجھ پہ جادو کیے یا تجھے بے عزت کیا آج وہ غریب ہے آج وہ فقیر ہے آج وہ مفلس ہے آج وہ منگتا ہے ایسے ہاتھوں سے اس تک پہنچا کہ اس کی توہین بھی نہ ہو تظلیل بھی نہ ہو اور وہ آج بھی تیرے سامنے آنکھیں ملائے تو آنکھیں ملائے حتیٰ کہ تجھے دیکھ کے تھوکے اور تو اندر اندر اس کی مدد کر رہا ہو اللہ کی رحمت ایسے برسے گی جیسے سامن بادو برستا ہے میں جتنے بھی ہمارے تاجر حضرات ہیں آپ کی چیمبر سب کا مشکور ہوں ممنون ہوں تجارت برکت کا نام ہے دو چیزیں عرض کروں گا ایک برکت اور ایک کسرت کسرت ہمیشہ ختم ہو جائے گی اور برکت کبھی ختم نہیں ہوگی بکری کتنے بچے دیتی ہے کتی کتنے بچے دیتی ہے برکت کس میں ہے کسرت کس میں ہے سات آٹھ ناؤ دس بارہ چھ سات کتی کے بچے ہوتے ہیں لیکن کبھی برکت نہیں ہوئی اور بکری کے ایک سے دو ہوتے ہیں ہمیشہ برکت ہوئی ہے اور برکت کبھی مٹتی نہیں ہے اور کسرت ہمیشہ مٹ جاتی ہے میں نے زندگی سفروں میں گزاری ہے میں نے کبھی سڑک کے کنارے بکری کا بچہ مرتے نہیں دیکھا کتے بڑے مرے دیکھے ہیں آج بھی بلاہور سے فیصل آباد کے سفر میں شاید دو جگہ میں نے کتے دیکھے ہیں برکت کبھی نہیں مٹتی نسلوں میں چلتی ہے نسل در نسل چلتی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں اور کسرت مٹ جاتی ہے آپ کے فیصل آباد کی تاریخ میں کتنے ایسے عظیم لوگ ہوں گے جو شاید اس چیمبر کے بابے ہوں گے یا شہر کی پراپرٹی یا شہر کے بڑے بڑے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہیا یا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے مٹ گئے برکت کی تلاش ایک انگریز بیٹھا تھا دلی کے ایک مالدار علاقے میں اپنے دفتر میں تاجر تھا کام کر رہا تھا مسلمان ملازم دورتا دورتا ہامتا کامتا آیا سر جی سر جی آپ سے تین بنگلے باقی ہیں آگ چلی آ رہی ہے آگ لگی ہے اور اپنے بنگلے کو بچا لیں انگریز اپنے کلم میں لکھ رہا تھا اس نے کوئی توجہ نہیں کی وہ نے کہا یہ سنا ہی نہیں اس نے پھر ادھر سے آ کے کہا کہ صاحب جی آگ لگ جائے گی بنگلے کو اس کو بچا لیں اس نے پھر توجہ نہیں کی اس نے جب زیادہ اسرار کیا بڑی بے توجہ سے ایک لفظ کہا وہ لفظ بڑا موتی ہے میں آپ فیصلہ باد والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا وہ لفظ تھا جا کے سکون سے بیٹھ جاؤ میں نے آپ اپنے مال کی زکاة مسلمانوں کی طرح پہ نکالی ہے اپنے مال کی زکاة مسلمانوں کے طرح پہ نکالی ہے میرا مال کہیں آگ میں زائے ہو نہیں سکتا میرے مال کو آگ چھو نہیں سکتا ایک درویش گزرے ہیں شیخ علیہ دیس مولانا ذکری رحمت اللہ انہوں نے اپنی کتاب آبی تھی میں جب واقعہ لکھا ہے کہ لیکن ہماری علاقے میں ایک مالدار تھا لوگ اس پر آکے امانتیں رکھواتے تھے امانتیں رکھواتے تھے خود مالدار تھا خود اپنے مال کی پوری زکاة دیتا تھا ایک رات سخت سردی سخت سردی چور نے دیوار کٹی کچھی دیواریں ہوتی تھی دیوار کٹی اندر آیا چھوٹی سی دیوار موٹی موٹی دیواریں ہوتی تھی اس میں علماریاں ہوتی تھی اس علماری کے اوپر صرف سوہ آنے کا طالع تھا وہ طالع توڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کی آنکھ کھل گئی اب وہ سہارن پور والی زبان میں کہنے لگا بھائیہ میں نے اس مال کی زکاة دی ہوئی ہے اگر تُو نے چورانا ہے تو چورا لے پھر رضائی میں سو گئے بس سو گئے وہ چور بھی کوئی بتا نہیں بہایا تھا وہ طالع توڑتا رہا صبح ہو گئی فجر پہ اٹھا تو پاؤں پہ لپٹ گیا کہ راز بھی بتائیں اور معافی بھی دیں اور توبہ بھی کرائیں میں نے آج رات توبہ کر لی ہے میں پیشاور چور میرے ماں باپ باپ دادا پردادا ہم پیشاور چور ہیں اتنی چھوٹی سی تالی تالہ اور آج تک ٹوٹ نہ سکا وجہ کیا ہے توبہ کرائی ہدایت کے بول دیئے فرمایا میں اپنے مال کی پوری زکاة دیتا ہوں انیس سو سنتالیس کے ہنگاموں میں جب ہر طرف ہنگامیں تھے اور ساری دنیا لٹ پٹ گئی تھی ایک درویش نے فرمایا دلی میں دلی کے تاجر کراچی کے طرف تجارت کر رہے تھے کیونکہ تجارت سب سے پہلے کراچی میں آئی ہے تجارت کر رہے ہجرت کر رہے تھے فرمایا چاندنی چوک میں جاؤ اور اپنا سارا مال سونا جوائرات رکھ دو اور اگر اس کی زکاة دی ہوئی ہے اور قیامت کے دن اور دنیا میں تمہارا ایک پیسہ بھی اوپر نیچے ہو جائے میرا گربان پکڑ لینا میں طالب علم ہوں میرا جڑی بوٹیوں کے ساتھ تعلق ہے باپ دادا پر دادا سے تجارت زرات اور درویشی فقیری ہمارا شعبہ ہے محترم نے فرمایا شرک پر نہیں احمد پر شرک کیا وہاں میرے دادا پر دادا سگے پر دادا انیس سو انیس میں چیف جسٹس تھے ان کا ایک نظام تھا تجارت کا میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں سناوں گا دنیا کی ایکنومکس ایک بات کہتی ہے کہ تیسری نسل کے بعد مال تقسیم ہو جاتا ہے اٹھائیں ابھی نیٹ کی دنیا میں ان کا ایک راز ہے ان کی ایک ریسرچ ہے دوسری یا تیسی نسل کے بعد یا مال بک جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ ریسرچ کمزور ہے جو اپنی زراد کا عشر پورا دیتا ہے اس کی زراد بڑھتی ہے جو اپنے مال کی زکاة پوری دیتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے ایک سوال یہاں ہے میں نے مال کی زکاة پوری بھی دی اور مال نہیں بڑھا میری چوری ہو گئی میرے ساتھ توکہ ہو گیا میرے ساتھ کوئی ایسا نظام ہوا کہ نہ خوشگوار واقعہ اس میں ایک غلطی بتاؤں گا آپ سے زکاة کا نکالنا تول کے پوچھ کے پرک کے جس طرح ضروری ہے اور عشر کا اگر آپ زیمدار ہیں چونکہ میں تاجر کا بیٹا بھی ہوں زیمدار کا بھی ہوں اس لئے زراد کو بھی بیان کروں گا اور فیصلہ باز ذریب شہر ہے ذریب شہر ہے جو اس وقت میاں صاحب نے مجھے تعریف کرایا پہلے بھی اگر آپ پوچھ کے دیتے ہیں تو پھر دینے کے لیے بھی یہ نہ کہیں کہ جو کپڑا اور بینر لگاتے اس کو زکاة دینا شروع کر دیں زکاة اگر صحیح ہاتھوں میں نہیں جائے گی تو اس کی صحیح برکات نہیں ملیں گی آپ پوچھ سے پوچھیں میں زکاة ہم کس کو دیں میں کہوں گا قرآن سے پوچھیں قرآن کہتا ہے وَبِزِلْقُرُبَا سَبْسَ پہلے رشتے دار وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِين وَبْنَ السَّبِيل چار درجے ہیں میں حافظ عالم کاری نہیں ہوں میں میڈیکل کی کوئی ایڈکیشن پڑھا ہوا بندہ ہوں کسی فقیر نے مجھے یہ روپ دے دی اللہ میرا اندر سچا کر دے حافظ عالم کاری ہونا تو انچا مقام ہے پھر جنت میں پتا چلے گا کہ ان کے رتبے کیا ہیں سب سے پہلے وَبِزِلْقُرْوَا اوہ رشتے دار جس نے تیرے باپ کو ظلیل کیا تیری ماں کو ظلیل کیا تیرے رشتوں کو ظلیل کیا تجھے ٹھکرایا تجھ پہ جادو کیے یا تجھے بے عزت کیا آج وہ غریب ہے آج وہ فقیر ہے آج وہ مفلس ہے آج وہ منگتا ہے ایسے ہاتھوں سے اس تک پہنچا کہ اس کی توہین بھی نہ ہو تظلیل بھی نہ ہو اور وہ آج بھی تیرے سامنے آنکھیں ملائے تو آنکھیں ملائے حتیٰ کہ تجھے دیکھ کے تھوکے اور تو اندر اندر اس کی مدد کر رہا ہو اللہ کی رحمت ایسے برسے گی جیسے سامن بادو برستا ہے جیسے سامن بادو برستا ہے وَبِزِلْقُرْبَا سب سے پہلے رشتے داروں کو دیکھ حدیث میں آتا ہے مفہوم میرے آقا کملی والے کا قرب قیامت میں رشتے داروں کو پیچھے کیا جائے گا غیروں کو دوست بنایا جائے گا کمیاں کوتائیاں کہاں نہیں ہیں کمیاں کوتائیاں کہاں نہیں ہیں اپنے مال کو رشتے داروں کو تلاش کریں اچھا رشتے داروں میں عمم تلاش نہیں کیا جاتا پتا ہوتا ہے اس کے مالی حالات کیا ہیں اس کی زندگی کیا ہے اس کا اروج و زوال کیا ہے پتا ہوتا ہے سب سے پہلے رشتہ دار عویز القربہ والیتامہ پھر بساکین کو ڈھونڈا جائے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے میں فیصلہ بات کے تمام معزز تاجروں کو مخلصین کو اور جتنی بھی خواتین و حضرات ہیں ایک لفظ عرص کروں گا اس لفظ کو یاد رکھیں گے میں بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں طالب علموں بے زبانوں کو تلاش کریں جو سوال نہیں کر سکتے ایالدار ہیں سفیت پوش ہیں اور کبھی چورہ ہوں کے منگتوں کو نہ دیجئے گا حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں میرا ہر سال محفل ہوتی ہے سعید خرشید عمد شاہ صاحب جو پیپس پارٹی کے رہنمے سکھر میں ان کے گھر ہوتی ہے ابھی اسی سال بھی ہوئی تو مجھ سے ایک عجیب بات کہیں بڑی کام کی بات مجھے پتا چلی کہ لئے پورے آسٹریلیا میں عمر لا ہے عمر لا ہے سعید خرشید عمد شاہ صاحب مجھے بات کریں پرانے منجوے آدمی ہیں ہر سال ان کے ہاں محفل ہوتی ہے فقیر کی حاضری ہوتی ہے اندرون سندھ میں سکھر میں ان کے گھر میں پورے آسٹریلیا میں عمر لا ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے قانون کو وہ عزت دیتے ہیں اور اسی قانون سے کائنات کے لیتے ہیں عمر لا میں پیش آور بھکاری کا منع ہے پروفیشنل پیگر پیش آور بھکاری بے زبانوں کو تلاش کریں